اسلام علیکم پیارے بچوں اساتذہ حضرات اور والدین ہم نے اب تک کہ مٹی کو دیکھا ہے مٹی کو گوندہ ہے مٹی کو چھاندہ ہے اور مٹی کو مختلف طریقے سے استعمال کیا ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کمار مٹی کے برطن بناتے ہیں ہمیں مٹی کو گوندنا آتا ہے کیا ہم مٹی کے برطن منا سکتے ہیں نہیں منا سکتے اسی طریقے سے مختلف قسم کی مٹی کی قسمیں ہوتی ہیں تو ہم دیکھیں گے کون کون سی مٹی کی قسمیں ہیں جس میں پلاسٹن مٹی ہے شالو مٹی ہے کلے کی مٹی ہے کالی مٹی ہے سرخ مٹی ہے اور ایک عام مٹی ہے یہ سب مٹی کی مختلف قسمیں ہیں عام مٹی جو کہ ہم ہر جگے پائی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں سرخ مٹی پودے لگانے کے لئے کام آتی ہے کالی مٹی خاص طور سے غلہ بانی اور خیٹی کرنے کے لئے کام آتی ہے اور کلے والی مٹی جو کہ بچے اس سے چھوٹے موٹے خلونے اور چھوٹے موٹے برطن مناتے ہیں تو آئیے ہم کلے کا استعمال کریں گے تو بچوں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے رنگین کلے لیا ہے اس میں بہت سارے رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اب ہم کسی ایک رنگ کا استعمال کر کے سبزی فروٹ یا خلونے کچھ بھی بنا سکتے ہیں تو آئیے ہم کو کیا بنانا ہے بیگن بنانا ہے بیگن کون سے رنگ کا ہوتا ہے جامونی رنگ کا ہوتا ہے تو ہم اس میں سے جامونی رنگ لیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے جامونی رنگ لیا اب ہم اس کو بچوں جامونی رنگ کی اس کلے کو بیگن کی شکل میں بنائیں گے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا بچوں very good یہ ہو گیا ہے بیگن کی شکل اس کو اس طریقے سے تھوڑا اوپر سے ہلکا سا ہاتھ فیرنا تو بچوں جیسا کہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے جامونی رنگ کا بیگن بنائیا ہے اور اسی طرح ہرے رنگ کی اس کے اوپر ہم نے ایک اس کی ڈنڈھل بنائی ہے اب اس کو ہم چپکا دیں گے بچوں دیکھ رہے ہونا آپ کس طریقے سے ہم نے بیگن بنائیا ہے دیکھو بچوں یہ ہے ہمارا کلے کے ذریعے بنا ہوا خوبصورت رنگین بیگن تو آپ سب بھی اپنے گھر پہ کلے لہ کر اس طریقے سے سبزیاں فروٹس اور برثن بنا سکتے بنائیں گے سب لوگ شکریہ بچوں موسیقی موسیقی